اگر وہاں کسی کی گاڑی پارک ہو جاتی تھی تو پیون کو آرڈر تھا کہ دو سوئے لے کے اس کی ٹائرہ میں سے ہوا نکال دو ریٹائرمنٹ کے آخری دن تو کنہوں نے ہوا نکلوائی ہے اوزہ سب ہونے کی ذرا انتہا دیکھئے یا اندر سے کریکٹر کتنا چھوٹا ہوگا فیس بک پہ آپ اس کو بڑا شیئر کرتے ہیں ایک تصویر کو بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ دل اتنا بڑا پیدا کرتا ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے دل چھوٹا ہو جاتا ہے یہ دل چھوٹا کیوں ہوتا ہے آج کا ہمارا سوال یہ دل چھوٹا کیسے ہوتا ہے بیٹے تین فیکٹرز ہیں ہمیں وہ کریکٹرز ہی نہیں ملتے اس سوسائیٹی میں جن کے پاس کریکٹر ہے کس شکل میں گھر میں ماں باپ کی شکل میں کلاس روم میں ٹیچر کی شکل میں سوسائیٹی میں رول موڈلز کی شکل میں آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھنے لگاؤں اور اس کے بعد جا کے سسٹم آف ایڈوکیشن کو پیٹھئے گا کراچی کی گلیوں بازاروں میں گولییں ٹافییں بیچنے والا ایک عام سا شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا کریکٹر فول تھا جب وہ دنیا سے گیا تو توپوں کی سلامی اور فوج کے سلام کے ساتھ ہم نے اسے دفن کیا اتنا کریکٹر فول تھا اگر یہ اتنا بڑا ہیرو تھا تو یہ کریکٹر والے کی کہانی مسٹر چپس کی جگہ کیوں نہیں شامل کی جاتی یا رب تو لاب سٹوری کا سٹائل بھی بدل گیا ہے کبھی مسٹر چپس کو پڑھئے گا آپ کو فیسینٹ ہی نہیں کرے گی مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کی اپنی محبت آپ نے جو محبتیں دیکھی ہیں اس سے سو گناہ بہتر ہوں گی وہ اتنی تھکی ہوئی لٹریچر کی کہانی جو کسی نتیجے پہ نہیں پنچاتی آپ کو سیرت رسول اس نصاد میں کہیں دیکھے گی نہیں خانہ پوری کے لیے ہے کریکٹر پیدا کرنے کے لیے نہیں آپ کو محبت رسول رسومات عشق ادا کرتے نظر آئیں گے لوگ کریکٹر فل نظر نہیں آئیں گے یہ ال ڈی اے پاس ہے میں ٹرانسفر کرانے گیا سر ٹائن ایک بج کے بیس منٹ ہو گیا سر اور مافی کے ساتھ سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایمان دوانا پڑتا ہے مافی کے ساتھ آپ کا ٹرانسفر ویسے نہیں ہوتا اور وہ مجھے کہتا ہے سر جی میں آکے پیسے لنا نماز نہ پڑھ لی پہلے سر پکڑ لیا کیا بنے لیکن یقین کیجئے کرپشن بالکل نہیں ہے کیونکہ اگلے ہی دن مجھے جونس ہے وہ ٹیپ چلی وی میاں شباز شریف صاحب کی آئی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی تو ایک پریس کیجئے تو میں نے ایک پریس کر کے موبائل اپنا الٹا رکھا پھر اٹھایا کینڈی کرش کھیلنی شروع کر دی کیونکہ میں کیا کروں یہاں پہ ہم نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے سسٹمز تو بنا لیے ہم نے کرپشن کو ختم نہیں کیا یہ میری جیب میں پیسے ہیں ان نوٹوں پہ جب سے نوٹ میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے رزق حلال این عبادت ہے آپ کے لکھا ہوتا ہے اب بلوں پہ لکھا ہوتا ہے نو کرپشن سے نو کرپشن اس سے کرپشن ختم ہوتی بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے بڑی کرپشن ختم ہوتی اگر یہ جگہ جگہ لکھتی جائے اگر ہمارے ٹوٹیوں نلکوں پہ اور ہر ایون کے سفائر جونسی ہے ٹیکسٹائل بھی نو کرپشن لکھ کے پرنٹ کرے تو سوٹ بڑے بکیں گے کرپشن ختم نہیں ہوگی کیونکہ کرپشن ختم ہوتی ہے جب تربیت کی جاتی ہے آپ کے سسٹم میں تربیت ہے ہی نہیں آپ نے تعلیم علیدہ تربیت علیدہ کر دی آپ کے پاس وہ سارے کے سارے نظام ہیں جو انٹری ٹیسٹ کی شکل میں نمبروں کی شکل میں جی پی اے کی شکل میں اچھا بندہ نہیں رٹو توتہ بناتے ہیں آپ کے پاس اداروں کی برمار ہے جو دس بارہ لاکھ کی ڈگری دے رہتے ہیں بعد میں بندے نے پیسے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں کیا کرے بندہ کیوں نہ کرے کرپشن آپ کے پاس ایک بڑی تعداد سیول سرویس سیکیٹی میں جا کے پڑھانے لگتا ہوں بڑی تعداد مجھے ملتی ہے ان لوگوں کی جو شدید غربت کا شکار ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سرو نہیں کرنا پیسے بھی پورے کرنے ہیں یا فلانے کو بتانے میں اس بھی لگ گیا ہوں سر جب یہ مزاج آپ کے انڈو پارک میں اور یہاں پر کامن ہوں گے اور آپ کریکٹر کی بات کریں گے آپ کریکٹر بیلڈنگ کی بات کریں گے تو حضوری والا یہ یاد رکھئے گا اگر آپ آنے والے وقت میں ایک اچھی کریکٹر فل نسل دینا چاہتے ہیں ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس خدا کے لیے خود کردار والے بن جائیے آپ کی نسلیں کردار والی ہوں گی لیکن اگر آپ کریکٹر فل نا بنیں اور آپ کو کریکٹر کی طاقت کی سمجھ نہ آئی آپ کبھی کریکٹر کو نہیں اپنائیں گے آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گی کہ کریکٹر میں طاقت کتنی ہے اگر آپ میں کریکٹر آ گیا میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں ون ٹو ون کوچنگ کے لیے میہاں بیوی آکے بیٹھے ہوتے ہیں سر بتائیں بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے آپ کو چھانسان نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امرود کا قودہ لگایا جائے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں یا اللہ ہم بلک جائیں تم نہیں لگیں گے امرود سے امرود نے نکلنا ہے امرود نے نکلنا ہے مجھے بتائیے کہ جس بچے نے گھر میں دیکھا کہ ماں ڈنڈی مارتی ہے باپ سے دس جھوڑ بولتی ہے باپ جونس ہے وہ دو روپے کی خاتل لڑ پڑتا ہے باپ جھوٹ بلواتا ہے باپ خود نماز نہیں پڑتا اور حکم کرتا رہتا ہے بیٹے نماز پڑا کرو یہ سب چیزیں جب بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے تو یاد رکھئے گا سننے سے تربیت نہیں ہوتی دیکھنے سے تربیت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھ کے کردار سے متاثر ہو کے نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ گھر میں اہمان آتا ہے آپ دیا گل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ بھرم رکھیں کھانا ایک شخص کا اور وہ کھانا کھا لیتا ہے آپ مو چلاتے ہیں حلاتے رہتے ہیں برطن کے شاید میں نے کھایا یہ ہے تربیت رسول بغیر تربیت کے آپ اگر امید کریں کہ کریکٹر پیدا ہو جائے گا نہیں ہوگا میری باتیں شاید تلغ ہیں لیکن یہ سچی ہیں اگر آپ کو اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا آپ کو پتہ لگے گا ایسی ہے آپ کا واسطہ پڑے گا اس سسٹم کے ساتھ تو پتہ لگے گا ایسی ہی ہے پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا آنے والے وقت میں بہت ترقی کرنے والا ہے لیکن آپ کو بنیاد بتا دوں یہ بنیاد یہ کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز اور آپ لوگو یہ آج ایک آئی آپننگ فوڈ فور تھارٹ ہم آپ کو دیکھے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ غلطی ہیں جو ہمارے بڑھوں نے کی تھی ہم بوت رہے ہیں خدا رہا آپ نہ کیجئے گا تاکہ آنے والا وقت جو پاکستان کا ہو وہ ایسا وقت ہو کہ لوگ آپ کے واسطہ پڑے کسی ائرپورٹ پہ جا کے آپ پتھروں پہ اترو ہیں کسی پہ اترو پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں کیوں نفرت کرتے ہیں ایک واقعہ مزید کوٹ کروں ختم کروں گا سر گفتگو کے یہاں میرے اسی ٹور میں آسٹ والے ٹور میں ایک جگہ پہ ایک ٹیکسی والا تھا اسے میں پاکستان اوہ نیشن آف ایدی ایدی کی قوم سے یار اس نے کسی کریکٹر لیس کی بات نہیں کی اس نے کریکٹر فل بندے کا نام لیا خدا کیلئے ہمیں ایسے بڑے کریکٹرز کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بڑے ایسے رول موڈلز کو بنانے کی ضرورت ہے ہمیں بڑے لوگوں کو نساب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہمارا بچہ نہیں سمجھے گا کہ کردار والے کی عزت ہے وہ کردار والا نہیں بنے گا معافی کے ساتھ ہمارے بچے کے ذہن میں بیٹھ گئے ڈنڈے والے کی عزت ہے نوٹ والے کی عزت ہے وی ایٹ میں بیٹھنے والے کی عزت ہے کچل دینے والے کی عزت ہے نائنصافی کرنے والے کی عزت ہے جب رول موڈل یہ دکھاؤ گے تو امید لگاؤ گے کہ سوسائٹی کریکٹر فل ہو جائے گی کبھی نہیں آج آپ کریکٹر والوں کی عزت کرنی شروع کریں یقین کیجئے گا آپ اپنا سٹینڈر ذاتی بدل لیں آپ کہیں کہ میں نے اس بندے سے شیلڈ ایوارڈ نہیں لینا وہ منسٹر بھی ہے میں نے نہیں لینا شیلڈ ایوارڈ اگر وہ کریکٹر فل نہیں ہے اس کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے اس کے نیپ میں کیس چل رہے ہیں اگر آج آپ یہ وعدہ کر لیتے ہو تو پھر اس کی عزت کرو جس کا پاس کردار ہے ممکنہ عوضے میں چھوٹا ہوں ممکنہ عام سا انسان ہو میں اپنے کئی بزنس میں میرا ایک کارپینٹر ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں اماندار ہے اماندار بندے میں عزت کرتا ہوں وہ کہتا ہے بہو جی توسی بہتے بڑے لکھے توسی پروفیسر ہو میں کہتا ہوں تیرے پاس کردار میں نے تیرے لیول دیکھا تو ایک ایک کیل کیسے زمالتا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے معاملے میں کتنا تو کلیر ہے تو میرا بیٹا یاد رکھئے گا زندگی میں کبھی اگر وقت آ جائے یہ نصیحت ہے آخری کبھی وقت آ جائے اور موقع پورا پورا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اور موقع ہے کچھ کمانے کا کچھ ایکسٹرا کا تو مت بھولیے گا اللہ اس سے بہتر حلال موقع دے دے گا میں امپی ڈی 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 میں سر ایک ٹریننگ میں نے دی لوگر کے مختلف ایڈنسٹریشن کے سیٹس کے لوگ تھے ایک سینئر آفیسر ہے میرے دوست بن گے بعد میں انہوں نے مجھے فیڈ بیک دی دو سال بعد میں نے اسی کو ایک سلائیڈ تھی پوری الیبریٹ کیا کہ سر واقعی از ماں کے دیکھیں یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ قدرت اگر آپ کے سامنے غلط موقع ہے آپ اللہ پہ توقع کر کے اس کو چھوڑ کے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں امید لگاتے ہیں کہ میرا مالک اس سے بہتر مجھے رزق دے دے گا تو آپ کو کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگتا ہے واقعی میرا مالک رزق ہے اور یہ بات کہہ کہ بات قدم کروں کبھی سوچئے گا آپ سے پہلا سوالی من ربو کا اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے آپ کا عہدہ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کا باس آپ کا افسر آپ کی کمپنی آپ کا انسیٹیوٹ آپ کا رزق نہیں ہے آپ کا رزق اللہ ہے تو یہ سوال ایک ایک مومنٹ میں ہماری تیاری ہے یہ کوئی یاد داش کا سوال نہیں ہے رٹا لگا سوال نہیں ہے یہ وہ پورے معاملات زندگی ہیں جس طرح آپ نے زندگی گزاری اور یہ سوچ کے گزاری کہ میرا اللہ میرا رازق ہے اس کرپشن کو میں معذرت کرتا ہوں میں نے کرپشن نہیں کرنی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے وہ رزق دینے والا رب ہے اس کی پہلی صفتی ہے من ربو کا کا سوال ہی اسی لیے جب آپ کا ایمان یہ ہوگا یقین کیجئے گا آپ کو حرام پیسوں کی شکل میں نہیں تہکتے ہوئے انگاروں کے شکل میں دیکھے گا اور آپ کو رزق حلال تھوڑا بھی بہت دیکھے گا بلکہ اس کی برکت میں حسوس ہوگی اس کی برکت میرا والد کلرک ہے میں ڈپارٹمنٹ میں کلرکس کو ٹریننگ دینے گیا میرے ابے نے مجھے روک کے ایک بات کئی کہتا ہے یار ایک سلائیڈ شامل کاریس کہتا ہے کہتا ہے کلرک اس کی نسل بگڑتی ہے کہتا ہے یار اگر آج میرے بچے کام یا اس کی وجہ یہ ہے میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری تو دو کلرک کی برابر نہیں ہو سکتا جس دن یہ سمجھ آجائے سمجھ آجائے کہ سو رپیا برابر سو رپیا کے نہیں ہوتا بیٹا حرام کا سو رپیا چھوٹا ہوتا ہے اور حلال کا بہت بڑا ہوتا ہے اس دن پوری زندگی بدل جاتی ہے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی